نمسکر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے کہ کس طریقے سے ایک بہت غریب پریوار سے آنے والے منگیش یادف کو ایک سررافہ ویپاری کے یہاں لوٹ کانڈ میں آروپی بنایا گیا اور اس کے بعد اس کی دو گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئیں ایسٹی ایف کے ڈی ایس پی شاہی نے دو گولیاں چپل پہن کر ماری اور اس کی ہتیا کر دی اور دوسری طرف جو مین آروپی ہے جو مکھی آروپی ہے آپ کی سکرینز کے اوپر دکھائی دی رہا جس کا نام ویپن سنگھ ہے یہ رہا وہ جس کا نام ویپن سنگھ ہے اس کو پولیس والا کس طریقے سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑ کر لے کر جا رہا ہے اور منگیش یادف کی ایسٹی ایف نے انکاؤنٹر میں ہتیا کر دی ویپکشی آروپ لگا رہا ہے کہ یہ ہتیا ہے اور گھر والے یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ گھر سے پولیس والے سادی وردی میں منگیش یادف کو لے کر گئے اور اس کے بعد دو دن اپنے ساتھ رکھا تیسرے دن لاش ملی پولیس نے بتایا کہ منگیش بھاگ رہا تھا ہم نے اس کا پیچھا کیا انہیں ہم پر گولی چلائی ہم نے ان پر گولی چلائی اور منگیش یادف کو اس طریقے سے مار دیا یہ گھر والے آروپ لگا رہے ہیں منگیش یادف کو مارنے والا کون ہے آپ دیکھ لیجئے اور اتر پردیش کے بھیتر کس طریقے سے جاتی دیکھ کر ہتیائیں ہو رہی ہیں جاتی دیکھ کر انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اور جاتی دیکھ کر تبادلے ہو رہے ہیں اس پر بھی اس ویڈیو کے بھیتر بات کریں گے اگر آپ کے پاس سمائے نہیں ہے تو ویڈیو سیف کریے بعد میں دیکھئے اگر آپ کے پاس ابھی سمائے ہیں تو ہی ویڈیو دیکھئے لیکن پورا دیکھئے سب سے پہلے میرے پیچھے دیکھئے دینک بھاسکر اخبار میں چھپی ہے خبر کیا ایک یوگی کا جاتی موہ راج پوتوں کی ہی پیٹھ کے مہنت ہیں سی ایم یوگی انکاؤنٹر میں ادھکتر دوسرے جاتیوں کے لوگ ہی مرے ان کی سرکار میں کیا ہوا انکاؤنٹر ہوئے دوسرے جاتیوں کے لوگ مرے کون دوسری جاتی کا لوگ یہ ہے میانک یادف یہ مرا یہ جندہ ہے بھائی اپنا جیل میں ہے جندہ ہے پولیس والے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بہیاں میں بہیاں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں اسے لگ رہا ہے جسے داماد ہے یہ اور منگیش ادف مر جاتا ہے منگیش ادف کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے دینک بھاسکر لکھتا ہے انکاؤنٹر میں ادھکتر دوسرے جاتیوں کے لوگ مرے آپ سرو میں ادھکتر پرمک پوشٹنگ راج پوتوں کو ملی اس کا ادھارن یہ بھائی صاحب ان کا نام تو آپ کو معلومی ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے ڈی کے شاہی ان کا نام ہے ڈی کے شاہی اور یہ کون ہے یہ ہے ڈی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پی ہیں یہ بھائی صاحب ان کی پتنی کون ہے ان کی پتنی جو ہیں وہ مہلا آیوگ جو ابھی اتر پردیش میں بنا ہے اس مہلا آیوگ کی سدسیاں ہیں یہ میڈم میڈم کا نام ہے ریتو شاہی مہلا آیوگ کی یہ سدسیاں ہیں اس سے پہلے بھارتی جنتا پارٹی مہلا مورچا کی یہ کوسا دھیکش رہ چکی ہیں اور یہ ہیں ان کے پتی دیو جب پتنی بھاجپا میں ہیں اور پتی دیو کو بڑھیا بڑھیا پوشٹنگیں مل لائی ہیں پتی دیو جو ہے ان کو نہیں اڑا پا رہے ہیں پتی دیو ان کو اڑا دے رہے ہیں دینک بھاسکر کی خبر کہتی ہے ان کاونٹر میں ادھیکتر دوسرے جاتیوں کی ہی لوگ مرے تھاکور صاحب تھاکور صاحب تھاکور صاحب اور یادو صاحب یادو صاحب مر گئے مار دیئے گئے ان کاونٹر ہو گیا ان کا یہاں دیکھئے پوری تصویر دکھاتے ہیں پولیس والا نمبر ایک پولیس والا نمبر دو پولیس والا نمبر تین پولیس والا اس کے پیچھے نمبر چار یہ پولیس والا بھائی اپنا مسکر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بیعہ کرانے دامات کو لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہتھکڑی بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک یہ ویپن سنگھ ہے اس کا نام ہے ویپن سنگھ اور یہ ڈکائتی کا مین آروپی ہے یہ بھائی اپنا جو بیچ میں ہے یہ مین آروپی ہے اب باہوں میں باہیں ہیں ادھر بھی بھائی کی باہوں میں باہیں ہیں اس کے لیے گولی نہیں بنی ہے اس کے لیے اتر پردیش کی پولیس ایسٹی ایف اتر پردیش کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کے لیے گولی نہیں بنی ہے اس کو ایسی گولی نہیں بنی جو اس کو چھو کر جا سکے ایسی گولی نہیں بنی ہے جو ان کاونٹر میں گولی نکل سکے پولیس والوں کی ریوالور سے بندوق سے رائفل سے اس کے لیے نہیں بنی ہے اس کے لیے نہیں بنی ہے اس کے لیے بنی ہے اس کے لیے بنی ہے اس کو کتنی گولی ماری گئی دو گولی انکاؤنٹر اگر آپ کر رہے ہیں کوئی بھاگ رہا ہے پولیس کی نیمہ ولیوں میں کیا ہے پہلا کہ آپ پیر پر گولی ماریں گے آپ ایسی جگہ گولی نہیں ماریں گے جس سے سامنے والے رو پی کی مرتیو ہو سکے رو پی تھا گولی ماری دو دو گولی ماری موت ہو گئی ٹانگ پر بھی گولی سکل سے دیکھئے سکھٹا رو پی ہے منگیش یادو نام ہے اور اس کو دو گولی ماری اور دو گولی مارنے کے بعد بتایا انکاؤنٹر ہو گیا اور شاہی نے جو اسکرپٹ ایک پہلے کسی اور کا انکاؤنٹر کرنے میں پڑھی تھی کہ بھائی انہیں ہم پر گولی ماری ہم نے ان پر گولی ماری وہ مر گئے ان کے پاس ایک تمانچہ دیسی بور کا کٹا پھلانا اور مال برامد ہوا بائیک سے بھاگ رہا تھا ساری اسٹوری جو ہے انکی یہ بھائیہ کی ساری اسٹوری اس میں بھی وہی والی چیپ دی پرانی سکرپٹ رائٹر تو نیا لکھ لیتے سکرپٹ رائٹر دوسرا دوسری سٹوری بناتا دوسری طریقے سے بھاگتا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ منگیش یادو جو آروپ لگا رہا ہے ویپکش کی منگیش یادو کی انہوں نے ہتیا کی ویپکش کا کہنا ہے کہ منگیش یادو نے ہتیا کی ایک ویپکش کہتا ہے ہتیا کی دوسرا گھر والے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہتیا کی گھر سے اٹھا کر لے گئے دو دن پہلے اور اس کے بعد مار دیا جا کر آپ کیوں اور سوال کیوں کھڑے ہو رہے ہیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بھائی چپلے میں ہتیا کرنے مطلب انکاؤنٹر کرنے کے لیے پہنچ گئے انکاؤنٹر کر بھی ڈالا بڑے بڑے سورما ہے یہ ساپ بہت بڑے بڑے سورما ہے دھائیں دھائیں ماری گولی اور اور اولادیا انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہیں اور اتر پردیش میں پھر کرائیم کم کیوں نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش میں پھر بھاجپا کہتی ہے کی سونے کے گہنے پہن کر سکوٹی پر بیٹھ کر رات بارہ بجے لڑکیاں جا سکتی ہیں لیکن حال کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اتر پردیش میں کرائیم چرم پر ہے جب اتنے دھرندھر ہیں پتنی بھاجپا میں بھائیہ پولیس میں جب اتنے دھرندھر دھرندھر لوگ ہیں سب پاور میں ہیں تو پھر اتر پردیش میں اتنا کرائیم کیوں ہے جی پھر تو ختم ہو جانا چاہیے کرائیم جب اتنا اندھا دھند تابڑ توڑ سب افسرے پیدا ہو گیا ہے تب تو سب کرائیم ختم ہونا چاہیے لیکن نہیں وہ نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں یہ ویڈیو ہے اس کے نیچے یہ وہی لوٹ والا ویڈیو ہے جس کی CCTV فٹیج ہم آپ کو یہاں پر کل بھی دکھا رہے تھے اور آج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اب ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں منگیش یادف کا گھر ایک لاکھ کا انامی ہے یہ آدمی یہ جو منگیش یادف دکھائی دے رہا ہے اس پر ایک لاکھ روپے کا پولیس نے انام رکھا تھا کتہ ایک لاکھ روپے کا اتنا بڑا مافیا سرگنا ڈان لٹیرہ ڈکائت یہ آدمی ہے یہ لڑکا ہے معاف کر یہ لڑکا ہے جو اپنے گھر پر ٹھیک سے چھپڑ تک نہیں رکھ پا رہا ہے اتنا بڑا اس کا دب دبا چلتا ہے اتنا بڑا یہ یہ ڈکائت ہے گھر کے اوپر چھپڑ تک نہیں رکھ پا رہا ہے ترپال پڑا ہوا ہے گھر کے اوپر نیچے کھٹیا پڑی ہوئی ہے اور پترکار لوگ ادھر پر بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ اتنا بڑا مافیا ڈان ڈکائت تھا تو پھر گھر پہ تو کچھ ٹین ٹان ڈلوا لیتا بھائی گھر پہ تو پکی چھت اوپر ڈلوا لیتا کچھ کر لیتا نہیں کر پایا اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ اتنا بڑا ڈکائت نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ڈکائت تھا تو پھر یہ اپنا گھر ورسہ ہی کروا لیتا تذویر نمبر ایک یہ ہے تذویر نمبر دو یہ ہے تذویر نمبر تین یہ ہے تذویر نمبر چار یہ ہے تذویر نمبر ایک آپ نے دیکھی تذویر نمبر دو میں دیکھئے نمبر ایک پڑیا بھینس بندی ہوئی ہے دوسرے میں بھینس بندی ہوئی ہے تیسرے میں یہ دیکھئے یہ بچا خوچا جتا چھت چھپانے کے لیے جو سر چھپانے کے لیے گھر ہے وہ یہ ہے کچھا کچھا کچھی مٹی اور ایٹ سے یہ جڑا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں منگیش یادف کی ہتیا کم انکاؤنٹر کثیت ہتیا انکاؤنٹر میں لوگ بلنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کو کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہے یہ کچھ پارٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور ایڈیا کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے منگیش یادف تصویر نمبر تین میں یہاں پر یہ ترپال تنہ ہوا ہے اور یہ پیچھے یہ کچھی ایٹ جو ہے کچھا مسالے سے یہ ایٹ جڑی ہوئی ہے اور باہر ایک بلب لٹکا ہوا ہے یہاں پر یہ تصویر نمبر تین ہے تصویر نمبر چار دیکھئے تصویر نمبر چار ریپیٹ ہو گئی ہے ماف کریے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں یہ جنہیت نیوز کے پترکار ہیں انہوں نے منگیش یادف کے گھر پر سے ریپورٹنگ کی ہے ان کے سوجنے سے ہم نے یہ فوٹو لی ہے تصویر نمبر ایک ہے ان کی تصویر نمبر دو تصویر نمبر تین اور یہ تصویر نمبر چار تصویر نمبر ایک میں دیکھئے کہ تاکھ بنا ہوا ہے تاکھ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ گریبی میں تاکھ ہی ہوتا ہے آدمی کے گھر میں دیوار میں ایک چھوٹا سا کھڑا کر کے اس میں جگہ بنای جاتی ہے جس کو تاکھ کہتے ہیں تو یہ ہے ان کا ہائی ٹیک مندر یہ ہے منگیش یادف نے اتنا لوٹ کیا اتنا سب ڈکیت اور مافیا ڈان تھا اتنا بڑا کہ گھر میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایک تاکھ ہے تاکھ میں لچمی ماتا کی ادھر پھوٹو ہے ادھر سرسوٹی ماتا کی پھوٹو ہے بیچ میں سنکر جی ہیں نیچے گھی کا دیا اور دیپک جو بھی ہو سکتا ہے وہ جلانے کے لیے ایک کٹوری رکھی ہوئی ہے یہ کچن ہے ان کا کچن میں کیا ہے کہ ایک چولہ رکھا ہوا ہے باقی ایک کینیا رکھی ہوئی ہے چھوٹی کینیا رکھی ہوئی ہے سائد اس میں گائے بہنس کا دودھ جو ہے وہ آتا ہوگا یہ چاول رکھے ہیں نمک رکھا ہے چینی رکھی ہے اس میں تیل ہو سکتا ہے یہ ایک ہڑیا رکھی ہوئی بھگونا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اور یہی ہے سمپور کچن مافیا ڈان مانگیش یادف کا کچن یہ ہے ایسا شاہی کے مطابق ڈی ایس پی ھٹی ایف کے مطابق یہ اس گھر کا بہت بڑا کورڈ ہے کورڈ مطلب ایک سندوقیا ہے جو پڑی ہوئی ہے جس کے اندر پلاسٹک والی چٹائی رکھی ہوئی ہے آپ دیکھئے کہ یہ لوگ کتنے رائیسی میں اور کتنا لوٹ کا دھن اکٹھا کرنے کے لئے کیا کیا جھگاڑ اپنے گھر میں کیے ہیں کہ یہ ایک سندوقیا ہے ٹوٹی ہوئی جس کے بھیتر ایک چٹائی رکھی ہوئی ہے کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں کپڑے کچھ باہر جھانک رہے ہیں چٹائی کچھ باہر جھانک رہی ہے ہو سکتا ہے اس دن اشٹی ایف یا پولیس آئی ہے تو انہیں چانبین کی ہے اور گھر پر تو کچھ نہیں ملا سونا چاندی ہیرہ جاورات کچھ نہیں ملا لیکن پولیس نے کہا کہ ہم نے برامت کر لیا ہے اس سے یہ ایک پنکھا ہے جو اوپر ٹین میں ایک بانس بندہ ہوا ہے اور اس کے ذریعے یہ جھول رہا ہے یہ پنکھا اس پنکھے کی تصویر جو ہے آپ پوری نہیں آئی ہے لیکن دیکھ پر دیکھ کر بھی آپ کیا کریں گے یہ تصویر پوری دیکھ لیتے تو ایسا کچھ ہو نہیں جاتا اب یہاں پر دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتہ ہیں برج بھوشن شرن سنگھ برج بھوشن شرن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوپی میں انکاؤنٹر پرموشن اور پیسوں کے لیے کیے جا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے تو کیا یہ بھائی ساپ پرموشن کے لیے انکاؤنٹر کر رہے ہیں پیسوں کے لیے انکاؤنٹر کر رہے ہیں اپنے سجاتی مکھے منتری کی آنکھوں میں چمکنے کے لیے انکاؤنٹر کر رہے ہیں یا یہ انکاؤنٹر صحیح تھا یا غلط تھا ایک آیوگ بنا دیا گیا ہے وہ آیوگ اس کی جانچ کرے گا جانچ کر کے وہ آیوگ بتائے گا لیکن برج بھوشن سرن سنگھ نے یہ بلکل کلیر کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ انکاؤنٹر کرتے کیوں ہیں بولتا ہندوستان نے ان کے بیان کو یہاں پر پرکاشت کیا ہے اب دیکھئے کی انکاؤنٹر پر دھاراؤں پر گرفتاریوں پر پولیس کے پولیسیا جو ظلم ہے اس کے اوپر یوگی آدھتنات خود فپک فپک کر پوٹ پوٹ کر سنسد میں روتے تھے لیکن جب اپنی باری آئی ہے تو اپنی باری میں جب خود کو ستہ ملی ہے تو اس ستہ میں اب ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اتر پردیش کے بھیتر کیا ہو رہا ہے ان کا بیان ایک بار ہم یہاں پر سنا دیتے ہیں سننا چاہیے اب باقی رو رہے ہیں یوگی جی دیکھ رہے ہیں اور یہ وہی یوگی جی ہیں بیان سنائیں گے یہ وہی یوگی جی ہیں جو سنسد میں کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں کوئی مکہ منتری یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جہاں سترہ سترہ آروپی ہوں ان میں صرف یادو اور مسلمان کا نام لے کر یہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ان کی ریل بنائی جائے گی ان کی بولٹ ٹرین بنائی جائے گی یہ ستبھاونا والے لوگ ہیں یادووں کو یہ خود تارگیٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو خود تارگیٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر تو ان کے ان کے ان جیسے ان جیسے سجاتی افسر یہ کیا کرتے ہوں گے جن کی پتنی بھی بھاجپا میں ہیں جن کو ابھی ابھی پت دیا ہے کیا کرتی ہوں گی کہ جب اپنی باری آئی تھی تو دیکھیں کہ اس طریقے سے فاپک فاپک کر روتے تھے دیکھیں 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 موڑی بھاس جی تک بلویس کے پاہت مجھے جس پرکار سے رازنی تک پرواغرہ کسی کار بنایا جا رہا ہے میں کیولا آپ سے ایم رویت کرنے کے لے کیا میں سدھن کا سدھن ہوں یا نہیں ہوں اور کہ سدھن مچھے سنگرکسن دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا آپ نے سدھن موڑے مچھے سنگرکسن نہیں دے سکتا ہے تو میں آج ہی سدھن کو چھوڑ کر کے واپس جانا چاہتا ہوں نہیں چھوڑیے ساتھ موڑے میں نے میں نے اپنے جیون سے سنیاس لیا ہے اپنے سماج کیلئے میں نے اپنے خود سنسر میں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں مجھے سندرچن دیجئے مجھے اپرادی بنایا جارہا لیکن جب ان کی سرکار ہے جب ان کی سرکار ہے تب یہ کیا کہتے ہیں بینہ جانچ کے بینہ عدالت میں صد ہوئے صد ہوئے کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ڈکائتوں کو مارنے پر تل ملاتی ہے سپا گھوشت کر دیا انہوں نے کی وہ ڈکائت ہے انہوں نے کہا کہ دل دماغ جذبہ ستہ چلانے کے لیے جو ہے بودھی کی ضرورت ہوتی ہے اکھلیشہ دب کے لیے بول رہے ہیں اتر پردیس خیر یہ یہ جو بھی ہے ڈکائت انہوں نے یوگیاد اتنا اتنے گھوشت کر دیا خود رو رہے ہیں سنسد میں کھڑے ہو کر اور اب بینا کوٹ کا چہری بینا عدالت بینا کسی بتا دے رہے ہیں گھوشت کر دے رہے ہیں ان کی دھارائیں کیا ہیں ان کی دھارائیں در نیتی ہم پڑھ نہیں پائیںگے نیتی ہم پڑھ کر کہ میں آپ کو بتا پائیںگے آپ دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ کتنی کتنی دھارائیں اور جب ستہ میں آئے تو انہوں نے اپنی دھارے ہٹوا لیں یہی بات ہے کہ جب جب ویکتی خود ستہ میں آتا ہے پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے پردیش میں کیا نہیں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیا روپ لگ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ستہ میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے یہاں پر بیٹی کو سنیے بھائی کو سنیے منگیش کی بہن وہاں سے نہیں بسکاتوں بھی آئی پہ چھوک بھول گئے تھے تب آج چلے آئے جماں بھی نہیں کھر پائے وہاں سے چلے آئے بھائی ساتھ گھر پہ مطلب ہم وہاں پہ تھے تیسی نہیں تھی تو بھائیوں میں پیسہ دے کے چلے آئے گھر پہ دائے ستارک کو پھر کے سمجھ کو دو بجے رات کو آئی تھی پولیس جب ہمارے بھائی کو لے کر گئے جب ہم لوگ پوستاج کرنے لگے تو بولے کی ہم ان سے پوستاج کر کے ہم چھوڑ دیں گے پھنس وہ چھوڑے نہیں اور ہم لوگ کو بولے زیادہ بولو بھی تو ماریں گے بھی اور پھر آکے گھر میں پورا چکے کچھ ملا نہیں اور لے کر گئے تھے موبائل بس بھائی کے اور جب ان کا اتنا سونا پونا لٹانتا تو کائیں نہیں ملا کیوں نہیں ملا جب ساتھ ملے کر گئے تھے بول رہے پیسٹل تھا اور گاڑی تھا گاڑی کہاں گئی تیسٹل کہاں گئے ہیں ان کو ملنا چاہیے ہیں کہاں ان کو نہیں ملا اس کے بعد بولو چھوڑے نہیں ان کو نہیں چھوڑے اس کے بعد ان کو لے جا کے کائیں اور مارے اور بتا رہے کائیں اور مارے کیا لگتا ہے کہ ایسا بھائی کا سکتا ہے نہیں مارا بھائی ایسا نہیں تا ایسا نہیں کیا تھا جب وہ پہلے ہی ہمیں بتا رہا تھا ہمارا نام وہ لوگ لکھو آیا نہیں کیا تھا اور لوگوں کو نہیں مارے کہ مانگیش کو ہمارے کیوں ایسا کیا ہوں ہم لوگ یادو ہیں اس لیے کیے اس لیے کیے ہمارا نام پرنسی یادو ہے بات سنیے آپ نے پرنسی یادو کی کیا کہیں راہل گاندھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں راہل گاندھی نے اس مسئلے پر کہا ہے کہ بھاچپا ساسیت راجوں میں کانون اور سمویدھان کی دھجیاں وہی اڑا رہے ہیں جن پر ان کا پالن کرنے کی ذمہ داری ہے سلطانپور میں ہوئے منگیش عدب کے انکاؤنٹر کے بعد پھر ثابت کر دیا ہے کہ بھاچپا رول آف لاؤ پر وشواس نہیں کرتی ہے منگیش کے پریوار کے آنسو پورے دیش سے سوال پوچھ رہے ہیں کون جیے گا کون نہیں اس کا فیصلہ عدالت کرے گی اب پولیس کرے گی ایسٹی ایف جیسی پروفیشنل فورس کو بھاچپا سرکار میں آپرادھک گروہ کی طرح چلایا جا رہا ہے جس پر کیندر سرکار کی چپی اس ٹھوکو نیتی پر ان کی سپشٹ سہمتی ہے یوپی ایسٹی ایف کے درجنوں انکاؤنٹر سوالوں کے گھیرے میں ہیں کیا آج تک ان میں سے کسی بھی ادھکاری پر کوئی کا روای ہوئی آخر کون انہیں بچا رہا ہے اور کیوں کیمروں کے آگے سمویدھان کو ماتھے سے لگانا صرف ڈھونگ ہے جب آپ کی سرکاریں ہی ان کی کھلیاں دھجیاں اڑاتی ہیں اس کے نیچے بھی راحل گاندی کا ٹوئٹ تھا لمبا ہے وہ ہم بتا نہیں پائے آپ کو دیپک شرما ہے ورشت پترکار ہیں اور آج تک میں کام کیا ہے بڑے انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ خوجی پترکار ہیں دیش کے بہت بڑے خوجی پترکار ہیں تو کہتے ہیں یوپی میں سنگھ اس کینگ سلطان پوڑ ڈکائتی کے ماسٹر مائنڈ ویپین سنگھ کو بینہ ہتکڑی سرینڈر کر آیا گیا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسی گھٹنا میں آروپی منگیش یادب کے انکاؤنٹر میں ہتیا کی جا رہی ہے ایک گھٹنا ایک پولیس پر کارروائی کے دو پیمانے ایک گھٹنا ایک پولیس پر کارروائی کے دو پیمانے یہ بتا رہے ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اپنی سرکار میں اپنے سجاتی اپرادھیوں کو یا آروپیوں کو اس لیے بچایا جاتا ہے کہ جب ہم ستہ میں نہیں ہوں گے تو آج انہیں سنرکشت کریں گے آج انہیں ہم سنرکشت کریں گے اور کل کو یہ ہمارے کام آئیں گے کل کو ہم ان کے مسیحہ کہلائیں گے کہ ہم جب سرکار میں تھے تب دیکھو تم کو یہی کل بڑے ہو کر بڑے ہو کر کل یہی بڑا بڑکش بنیں گے آج ان کو سنرکشن دیا جا رہا ہے کل یہ بڑے بڑکش بنیں گے آج ان کے لیے گولی نہیں ہے اتر پردیش سرکار کے پاس اور ان کے لیے گولی ہے تو کل کو کیا بھوشش کی رڑنیتی کے حساب سے کام کیا ہے جار فیلحال اس ویڈیو میں ابھی اتنا ہی اُلٹا چسمہ یو سی پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نمشکار موسیقا